ٹاپ فائیو سیون لسٹڈ کمپنیز کا سائز ہے چھے لاکھ روڑ کا الگ بگ ہمارے ساتھ نیرچ دیوان اب جڑ رہا ہے یہ بات کرنے کے لیے کہ اگر آپ کو شیئر مل گیا ہے تو آپ کو کس طرح کے ریٹرنز مل سکتے ہیں شورٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں اور اگر آپ موڈ بنا رہے ہیں لائسی کو اپنے انڈیکس اپنے پورٹفولیو کا پارٹ بنانے کا موڈ بنا رہے ہیں تو کیا آپ کو چیزیں معلوم ہونے چاہیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کچھ لسٹنگ گینز ہوں گے یا تھوڑے سے ریٹرن ایکسپیکٹیشن موڈریٹ کر دینے چاہیے جس طرح سے گلوبل مارکٹس ہو گئے اوپنی چھے ہاں جی گوڈ آفنون میرے سب سے جیس طرح سے مارکٹ کی ابھی سببیوڈ مارکٹ ہے تو لسٹنگ گینز کا تو زیادہ ایکسپیکٹیشن ہی رکھنا چاہیے جہاں جو ریٹیل اور شیئر بلوز کو ڈسکاؤنٹ ملا ہے ہو سکتا ہے کہ ایشو پرائس کے آس پاس لسٹ ہو اگر آپ ایک میڈیم ٹرم تو لانگ ٹرم انویسٹر ہیں مجھے لگتا ہے جس طرح کہ انہیں پرائزنگ کریے تو اگر آپ کو ایشو پرائس کے آس پاس شیئر مل جاتا ہے پلس وائنس دل بھی سوٹے یہ ایک اپسیورٹی ہے جہاں پہ آپ اس میں انویسٹرن بھی کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں اگر آپ بات کریں جس طرح سے انڈسٹری دس پرسنٹ کے آس پاس گروہ کر رہی ہے اور اس کمپنی کے بھی پروسپیکٹس آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تین سے پانچ سال کا ویو لے کے وہی دس بارہ پرسنٹ کا انویٹی گروہ ٹائپ کی کمپنی بن سکتی ہے یہ یہ اسی بیسیکلی پہلا تو آئی لیسی نے بولایا کہ ایک سال تک ابھی ایک فالوان ایشو نہیں آنا چاہیے اس کا تو اس کا ایک خالی ایک مارکت میں رہتا ہے کہ ایک فالوان ایشو آئے گا تو بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں آتی پر اب ایک سال تک ایشو نہیں آئے نہیں آئے گا تو اس سے آپ ایک سال کا ویو تو بھی لے چکتے ہیں کہ ایک سال تک اب بول رہے ہیں انڈسٹری گروہ جو ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور اچھی چیز ہوتی ہے کے لئے ہے کہ مارجن امپروف کرنے گروہ کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک بہت ضروری چیز ہوگی دیکھنے کے لئے ایک منصر یہاں پر ٹھیک ہے یہ تو ایک مائنڈ میک اپ رکھنا ہوگا کہ یہ لانگ تم کے لئے ایک اچھا سٹاک ہے جسے آپ پورٹ فولیو میں رکھیں لیکن تھوڑے سے اگر حسٹوریکل فیکٹ کو دیکھیں جتے میں بڑے پوز ہوئے ہیں ان کے آپ ریٹرنز دیں گے آپ پیٹیم کو دیکھیں ایک مہنے کا ریٹرن تین مہنے کے ریٹرن چھ مہنے کے ریٹرن تو بہتر پرسنٹ ایرود ہو گئے جس لیکھ پاسٹ بگ ایپ اوز تھوڑا سا یہ سوچ کے ضرور ریٹیل انویسٹر ایک بار کے لئے در سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا ایپ او ہے اور جس رہاں کہ یہ اس وقت کنڈیشنز ہے کنڈیشنز ہے گلوبل سناریوز ہے اتنے سارے ہیڈوینڈز کے میچ میں سو یہ ایک ڈاؤٹ آنا بھی انویسٹر کی دیماغ میں ہم شایر ایپ ایویڈنٹ کا کافی لازمی ہے آپ کا کیا بیو ہے جن سٹاک سے آپ کمپی کر رہے ہیں ان سے ان کا ایک کمپیرزن نہیں کر سکتے ہی تو وہ لاؤس پیکنگ کمپنیز ہے بہت کمپیشن ہے کوئی پروفیٹ انہوں نے آت تک دیکھا ہی نہیں کبھی ایسی کمپیشن ساتھ ہم اس کو نہیں کمپی کر سکتے ایک بہت بہتر فرنچائز ہے ایک انڈیا کی ایک نارمک گروہ تو اس کا میجر بینیفٹ اس کو ملے گا آگے چلتے میں اور جس سا کے ویلویشن پر انہوں نے اس کو لے کے آئے ہیں وہ باقی سٹاک بہت ہائی ویلویشن پر آئے تھے یو فوریا میں آئے تھے تو ویسا یو فوریا ویلویشن نہیں ہے اس کا ایسی ریٹیل انویسٹر کو جہان میں رکھنا چاہئے کہ ویسا ویلویشن نہیں ہے اٹریکٹی ویلویشن پر ہے اور ہلکی سی بھی ایپورویمنٹ ماردن بھی ہوتی ہے تو بہت اچھا اور پیشل ایپورویمنٹ اس میں آ سکتا ہے اینیراج گوڈ آفٹرنون افکورس ایکسپیکٹیشن یہی ہیں کہ سوفٹ لسٹنگ ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہے لیکن ساتھی اس آئی پیو کے لسٹنگ کے ایمپیکٹ جو ہیں اور آدھر لسٹیڈ انشوررز کے اس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایک طرح سے کیا ایک پیور پریشر بیلٹ اپ ہوتا ہوا دیکھے گا آفکارس آن دی لانگ ٹرم ایسیل یا پھر یہ جو ایمپیکٹ ہے آلڑی پلیڈ آؤٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے آلڑی پلیڈ آؤٹ ہوا دیکھتے ہوئے ہی اس کی پرائزنگ بھی کری گئی تھی بلکہ اس کے بعد بھی سوال ڈسکاؤن پر پرائزنگ کری گئی ہے تاکہ ایشو سکسسول ہو آلڑی پلیڈ ہو چکا ہے جو آپ کمپارزن کریں باقی پلیڈ کے ساتھ شیراج تھانکیو بہی مچ یہ انیلائز کرنے کے لیے لائی سی کا جو کل بڑی لسٹنگ ہو رہی ہے ہمارا کوریج یہاں جاری رہے گا کل بھی آپ کو ہم لسٹنگ سے لے کے بڑے بینکرز سب کو لے کے آئیں گے سمجھنے کے لیے مینجمنٹ بھی لائیں گے کیا ہو سکتا ہے اس کا فیوچر آگے چلتے ہوئے ہمارے گیس ہمارے ساتھ ہیں شیقانت ایک انجینئرنگ سٹاک کی بات کرتا ہوں میں الگی ایکوپمنٹ بہت ہی سالیڈ ریزلٹس آیا چارڈز پہ آپ بتا سکتے ہیں موسیقی موسیقی